کار میں سنیتا کتھا مندھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا مندھن میں آس سنیے ایک اور کنتی کا انتیم تتھا دیتے ادھیائے لیکھت وشنو پرباکر اس کا پرثم ادھیائے آپ کو ہماری پریلیس سے مل جائے گا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا کتنی بار ہوا تھا یہ میں استبد نہ ہو سکی پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی اسے بس اس نے مجھے باہوں میں سمیٹ لیا اور بولا تم پریشان مت ہو سب انتجام کر دیا ہے میں نے میرا دوست ہے وہاں تم نہیں چلو گے ابھی تو نہیں پڑھاؤں گا جلدی آؤں گا اور پھر ہر بار نیتی نے مجھ سے چھل کیا ہر بار مجھے لگا کہ میں نے سویمی سویم کی ہتیہ کی ہے ہر بار میں اپنے سے پوچھ دی یہ ہے تو ہی ہے کیا اس رات چپ چپ گپ اندھیرے میں بینہ کسی سے ملے اپنے پانچ بچوں کے ساتھ میں ایک انجان پردیش کی اور روانہ ہوئی احمد اور علی تب ایک ورش کے تھے ازگر اشرف اور انور کرمشہ دو تین اور چار ورش کے ہو رہے تھے کئی دن کی یاترہ کے بعد ہم ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں پہنچے اور اب اشواس نہیں کریں گے پورے تین سال تک یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کہاں کہاں بھٹکتی رہیں تین چار مہینے سے ادھک کبھی ایک جگہ نہ رہ سکی سال بھر تک مجفر سے سمند بنا رہا اس کے بعد میں کبھی نہیں آیا یہ سب یوں ہی ہوا کہ یہ جان پچھ کر پیدا کیے گئے کسی بھرم کے کارن میں بے سہارہ بے پناہ بھیک مانگنے کو ویوش ہو گئی اب آپ پوچھیں گے کیا میرے روپ نے اب اور کسی کو اکرشت نہیں کیا لیکن اب مجھ میں ناجہ نے کیسی اندچیتنا جاگ اٹھی تھی نہ سمجھ میں آنے والا ایک ویدرو افسر آنے سے پروہی مجھے وہاں سے نکل بھاگنے کو ویوش کر دیتا اپنے کو بچانے کیلئے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بار بار خطرے میں ڈالا کیا کریں گے آپ اس لمبی یادنہ کی داستان کو سن کر اتنا ہی جان لیجئے کہ مجفر کا گھر چھوڑنے کے تین ورش بعد میں نے اپنے کو پیشاور میں پایا تب نہ میرے پاس رہ گیا تھا روپ نہ یوون لیکن چلتے رہنے کی ایک ادم میں لالسہ بھی شیش تھی جینے کی لالسہ جو ہر خطرے کو موحق بنا دیتی ہے یا کہوں کہ ہمیشہ خطرناک پرستیتیوں سے جوجتے جوجتے میری طاقت نرنتر بڑھتی جا رہی تھی جیویت رہنا بھی کتنا ویلکشن ہے میرے دوست میرے دوست یہی وہے آگھٹید گھٹ گیا جس کو نہ گھٹنے کے لیے میں اب تک بھاگتی رہی تھی انور اب ساتھ ورش کا ہو رہا تھا دوک اور کشٹوں کے اس پاراوار میں اس میں عدود سمویدنا پیدا کر دیتی وہاں انچاہے جالم باپ کا بیٹا تھا لیکن وہی تو میرے پاؤں کے کاٹے نکالتا تھا بھیگ مانگ لاتا موقع پڑھنے پر چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیتا کہاں سے آئی اس میں یہ چیتنا کیسا ہے یہ پیار اور نفرت کا آل جال انبوجن چاہا لیکن کچھ بھی ہو وہاں میرا ہم سفر بن گیا ایک ایسے سفر کا ساتھی جس کے اگلے پڑاو کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا تھا میرے دوست جس ڈر سے مجفر نے مجھے پہاڑوں میں چھپایا تھا پیچھا کرتے کرتے وہی ڈر یہاں آن پہنچا ہندوستان کے لوگ اس علاقے میں وشیش رپ سے سکریہ تھے اور نیتی بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے اس نے ایک دن انور کو انہی کے پاس بھیج دیا وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کبھی ہندو تھی لیکن اسے باتیں کرتے کرتے انہیں پتا لگ گیا کہ ہم کئی ورس سے بھاگتے پھر رہے ہیں تو انہیں شک ہو گیا وہی شکوں نے میرے پاس کھیج لیا آشاریاں ان کے پاس ملا چتر تھا اور پورا پریچہ بھی میری آنکھوں نے مجھے یہاں بھی دھوکہ دیا انہوں نے سرعیہ کے ویش میں پردیما کو پہچان لیا میرے ہاتھوں میں ایک اور جندگی ریتی کی طرح فسل گئی ایک بر میں نے پھر مرنا چاہا چاہا کہ سب بچوں کو لے کر ندی میں کوچ جاؤں پر ہوا یہ ہے کہ کروز میں بھبک اٹھے اور میں نے انور کو بری طرح پیٹ دیا بیبل بلاتا رہا اور سکیوں کے بچ کہتا رہا امی میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کچھ وینیسہ چمی اس رات اس ماسوم بچے کو چھاتی میں سمیٹ کر میں کتنا روئی کوئی لے سکے گا تھا میرے ان جلتے آسوں کی پیارے دوست پردیما سے سرعیہ تک کی یہ ہے یاترہ ناری ہونے کی ترازدی کی یاترہ ہے ناری کے سمندوں میں ناری کے حصے میں ترازدی ہی تو آتی ہے جو بار بار اور اس کو اپنی دھوری سے اکھاڑ فیک دی ہے کہانی کا انتیم پر آ پہنچا ہے ایک دن پایا کہ میں اس ناری نکیتن میں ارد مرچت ادھیر چتھڑوں میں لپٹی ایک لاش کتنی جیون جی چکی تھی میں شاید ابھی ہے انت تھا ایسا انت جو انت ہے اور میں پھر پرتیما بن گئی پتھر کی پرتیما جس کا ایک ایک انگ توڑ دیا گیا ہے جس کی آتما میں ہجار چھید ہیں جو اس دیش کی بھاشا میں پاپشتہ درہ چارنے اور کلنکینی ہیں اور اس کا ثبوت ہے یہ ماسوم بچے جن کو میں نے اپنے شریر کیوں ٹکڑوں میں بانٹ بانٹ کر جنمہ ہے اور جنہیں ہم اس آشرم میں پھر نئے نام دیے گئے ہیں یہ اب انور اشرف ازگر احمد اور علی نہیں انیل اشوک اسید امیت اور عجید ہیں شاید اس لیے اب اور ادھیک ترسکرت اپمانت لانچی تدہ گرنا کے پاتر بن گئے ہیں سنچالی کا نے ایک دن مجھ سے کہا تمہارے زسرال والے کو سوچنا دے دی گئی لیکن کوئی آئے گا اس کی سنبھاونا تو نہیں دکھائی دیتی تمہاری کو جن کے کہنے پر نہیں بلکہ تمہارے پتا کے کہنے پر کی ہے ہم نے میں نے تڑپ کر جواب دیا کون آتا ہے کون نہیں اس کی مجھے چندہ نہیں ہے لیکن یہ جاننے کا ادھیکار مجھے ہے کہ آگر ہمیں ادھر کیوں لائے گیا کیا آوشکتہ تھی ہمیں اپمانت کرنے کی سنچالی کا مسکرائی دیش کی پرتشتہ کا پرشنتہ یہ ہے آپ سرچک ہیں کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ منوشے کا اپمان کر کے کوئی اپنی دیش اپنی پرتشتہ کیسے رکھ سکتا ہے ادھر میں جیسی بھی تھی گرنا کی پاتر تو نہیں تھی ماں کو بھگوان کے سمککش ماننے والوں کے دیش میں ناری کا اپمان کیا پرمانی کرنا ہے کیا یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو سنچالی کا نے ٹھیک کہا تھا کوئی نہیں آیا میری سسرال سے آئے بس میرے پتہ لیکن ملنے کا ساس میں بھی نہیں بٹور سکے میری کہانی سن چکے تھے اپنی پاپشتہ بیٹی سے آنکھیں کیسے ملاتے سنچالی کا نے بتایا کہ دور سے ہی دیکھتے رہے روتے رہے پھر وہیں سے لوٹ گئے بعد میں انہوں نے ایک ہزار روپیہ میرے لئے بھیجا تھا کہ میں کسی گاؤں میں جا کر رہ سکوں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اوشکتہ پڑھنے پر اور بھی بھیجتے رہنے کا اشواسن دیا تھا لیکن میں نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں میرے بارے میں کچھ جانے سن کر میں ہنس پڑی تھی اب مجھے رونا نہیں آتا تھا پندیت لوگ اسے اس یوگ کی صدیتی بتاتے ہیں صدہ وستہ یہی نہیں ہے کیا شاستر تو میں نے سنا تھا پر یہ ابھی کہتے ہیں کہ آدمی کچھ نہیں کرتا پرکرتی اسے اپنے کام میں جود دیتی ہے یعنی ہم ینت رہے کسی نشیہ کرنے والی شکتی کہ تب وہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں کیوں میری دوست لیکن ابھی رہنے دیجئے اس پرشن نانوکلتا کو ابھی تو کہانی کا چرم اتھ کر شانہ شیش ہے اور شیش ہے مجھے اپنی کٹوتا کا وش بھی نہ پر دوسرے تیسرے دن میں انباب کرتی تھی کہ کوئی چپچاپ مجھے اور میرے بچوں کو دھیکھ رہا ہے چپچاپ سنچالکہ سے باتیں کر رہا ہے ایک دن سنچالکہ نے مجھ سے پوچھا تم یہاں سے کہیں جانا چاہتی ہو میں نے ایک شیر ان کے اور دیکھا پھر یہ انتروت گولی ہاں انہوں نے کہا میں نے تمہارے لئے دور ایک پہاڑی پر ایک گاؤں میں رہنے کا پربند کر دیا ہے وہاں کے سکول میں تم پڑھا سکو گی گرہ شلپ میں تو تم نپون ہو گاؤں کی محلاؤں کو پرکششت کر سکتی ہو لیکن تم اپنے ان سب بچوں کو پالو گی کیسے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم ان میں سے کچھ کو بھلے گھروں میں گھوٹ دے دو اس دن پہلی بار میرے بھیتر سوئی ناگین جاگ اٹھی آوے گتنا پربل تھا کہ شبد مو سے نہیں نکل رہے تھے چاہا کی دھککہ دے کر انہیں دیوار سے دے ماروں سنچالی کا جو سچ موچ میرے پرتی اتریک صدہ اٹھی تھی میرا یہاں رکھ دے کر گھبرا گئی ترنت بولی نہیں نہیں یا جلدی میں نہیں میرے من میں ایک ویچار اٹھا تھا کہہ دیا سوچ کر دیکھنا اور وہ ترنت میرے سامنے سے ہٹ گئی دو شنواد آبے کچھ شانت ہوا تمہیں سویم اپنے گھر چکی تھی اور کنچت لجت بھی میں جانتی تھی میں جیون بھر کسی پر آشرت نہیں رہ سکتے کچھ نہ کچھ پربن تو مجھے کرنا ہی ہوگا گاؤں جانے کو میں اس لئے تیار تھی کہ میں اپنے تتاقتی پریجنوں سے اب اور اپمانت نہیں ہونا چاہتی تھی پتا جی کا دان لینے سویم اپنا اپمان کرنا تھا دربلتہ کے کنی شنوں میں چاہا تھا کہ انہیں پتر لکھوں یاد کروں لار پیار کے ان در لپ شنوں کو پھر سوچا کہ جو سنسکاروں کی جڑتا کو توڑ کر میری ویدنا میں سہب آگی ہی نہیں ہو سکا اس کو پیڑا پہنچانا آتھ میں پیڑن ہی نہیں ہوگا کیا کہاں چلی جاؤں گی اور اپنی سنطان کو پالوں گی میں سویم پیارے دوست میں نے آپ کو بتایا نا جو پاپ اور پیڑا کی راہ میں آیا جس کی ہتھیہ کرنی چاہیے میں نے وہی انور یعنی ادھن مجھے سب سے ادھیک پیار کرتا ہے میری ساری گھرنا پی گیا وہی نیلکنٹ مہدیو کی طرح ایسے برطاب کرتا ہے جیسے وہی میرا گارجین ہے پوچھتا ہے کبھی کبھی امی یہ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھتے ہیں آئیو کے آٹھ میں ورش میں ویداتا نے کتنا بوجھ رکھ دیا اس کے کندوں پر اس کے وپریت نور کا بیٹا آشرف جو اب اشوک ہے بہت ادھنڈ ہے ہر سمیں ہر کسی سے فوزداری کرنے پر تھلا رہتا ہے لیکن پڑھنے میں بہت ہوشیار ہے اسگر عرف اسید سچوش شہر کا بیٹا ہے چھے ورش کا ہوا ابھی پر نہ جانے کہاں کھوئے رہتا ہے کبھی کبھی انندی آنکھوں میں مجھے ایسے دیکھتا ہے کہ میرے دل میں فاروقی کی یاد کسک اٹھتی ہے کتنی یادیں کتنے منجر کس کو بھولوں اور کس کو یاد کروں مجفر شاید مجھے اب بھی ڈھونتا پھرتا ہوگا کہیں اپنے بچوں کا دعویٰ کرنے نہ آپ پہنچے اس کے دونوں بچے احمد اور علی جو اب امیت اور اجید کے نام سے بکارے جاتے ہیں اپنے پتا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کبھی کبھی پوچھتے ہیں سب ہی پوچھتے ہیں اور میں جھوٹ بولتی ہوں کسی کو کبھی میں نے سچ نہیں بتایا سچ کچھ ہوتا ہے کیا اور کسی کے سچ کو ناپنے کا یندر کبھی کبھی بگیانک نہیں بنا پایا سکول کے ریزیسٹر میں ماں کا نام کبھی لکھا جا سکتا ہے باپ انیل اشوک اسید امیت اور اجید کا کوئی ہے نہیں ہے تو اشرف ازگر احمد اور علی انور کہ باپ کو تو کوئی جان ہی نہیں سکے گا کیسا اچھا اپنیشت کال کا بھارت اس کال کے میں ستیہ کام کی داسی ماں جوالہ میں یہ کہنے کا سہاستہ میں نہیں جانتی تمہارے پتا کون تھے تم میرے بیٹے ہو میرا ہی نام لکھتا ہے گروہ کے لگیشٹر میں اور تب ہمیں نہیں پتا تمہارے پتا کون ہے ہم ماں کو جانتے ہیں اور ان کا نام ہے پرتیما یہی لکھ لیجئے اپنی ریجسٹر میں ماتریتو کو ناری کا چرم سونداریا مانا ہے وہ ہے مجھے مختکنڈ سے ملا ہے کس اور سے ملا یا پرشن گون ہے مجھے ایک درشتی سے بھی دیکھئے آر یہ پرمپرہ میں ماں کا پت سروچہ اس لیے تو اسے جہر بھی سب سے ادھک پینا پڑتا ہے ناری ہونے کے اپمان کا جہر مجھے کہنے سے میری دوست جسے سب سے ادھک اپمانی کرنا ہوتا ہے اسے ہی سندر وششن دیے جاتے ہیں ہلی کے بکرے کو ہشٹ پشٹ نہ کریں گے تو کون کھری دے گا اسے آپ نے نر ناری کے سمندھوں کے سونداریاں میں اس تتھے کی چرچہ نہیں کیا پروش ہے نا انتت ہے آپ سوچیں گے میں اتنی کروڑ کے اونٹی اس دن تب ہی ورشہ ہو کر چکی تھی واتا ورن ایک سونی سونی گن سے مہکرا تھا میں اپنے کمرے کی کھڑکی کھلنے کا لوگ سورنڈ نہ کر سکی وہی کھڑکی ہے جس کی سلاکہ پر اپنا بھیگا چارہ ٹکا کر میں نے آپ کو دیکھا تھا اس دن دیکھا ایک کشور ہوتے وے بالک کو سوستے سندر سکول کی شویت پوشا پیٹ پر بستہ دیرے دیرے چوکن نصف آشرم کے مکہ دور تک آیا اور وہی سے اچھا کچھک کر میری کھڑکی کے اور دیکھنے لگا میں چونکی میرا کھوٹوال جاگ آیا میں نے سلاکوں پر چائرہ ٹکا کر اسے گوھر سے دیکھا تب بھی وہے ٹک ٹکی باندھ ایدھر دیکھ رہا تھا ہماری درشتی چلی گئی کہیں نہیں نہیں پتی جی سے مڑے آنیل سامنے آگے میری اور دیکھا چہرے پر پرشن ابرہ کیا ہے ممی کچھ نہیں بیٹے میں نے یہ سہیج لیا پربیتر ایک بات بتاؤ ممی کیا بات میں بتانا بھول گیا اپرادی کی طرح اس نے کہا کئی دن سے ایک لڑکا یہاں آتا ہے ارے یہاں تو بہت لوگ آتا ہیں لڑکے بھی آتا ہیں تم کس لڑکے کی بات کرے وہی جو ابھی آیا تھا وہی میں سیہرتی سیہرتی فس فس آئی وہی آنیل کہتا رہا بہت اچھا ہے اس نے مجھے چوکلٹ دیتی اس نے پوچھا یہاں کوئی پرتیما ہے میں نے ایک دم کہا ہاں اب میری بمی کا یہی نام ہے اس نے پوچھا اب یہ نام ہے پہلے نہیں تھا میں نے کہا نہیں پہلے تو ان کا نام سرائیہ بیگم تھا جیسے میرا نام انور تھا اب میں آنیل ہوں بھولا وہی تو کوئی اور ہے لیکن کیا تم مجھے نہیں دکھا سکتے وہ میں نے کہا ہاں ہاں اس کھڑکی والے کمرے میں رہتے ہیں ہم آؤ میرے پس آت ناجانے وہی کیسے کون سی میں تھی جو سن رہی تھی ناجانے وہی کون سی میں تھی جس نے پوچھا تھا اس کا نام جانتے ہیں ہاں آشیم ہے اس کا نام دونوں ہاتھوں سے دیوار نہ تھام لیتی تو نشیہ ہی گر کر بھیوش ہو گئی ہوتی پسینے سے تر ہوائی تھی انیل نے سہج بھاو سے پوچھا تم اسے جانتی ہو امی میں نے تیورتہ سے پرتیبات کیا مانو چیک اٹھی ہوں نہیں نہیں میں کسی کو نہیں جانتی ہوں انیل نے اب میری اور دیکھا میری شویت ہوائے چہرے کو دیکھ کر بھولا ممی تمہاری طبیعت خراب لیٹ جاؤ بیچارہ انیل کیا بتاؤں اسے اپنے کو بٹڑ کر اتنا ہی کہا نہیں بیٹھے طبیعت میری ٹھیک ہے لیکن تم اب اس سے بات مت کرنا ہمیں اجنے بھی اسے دوستی نہیں میں اپنا واقعہ بھی پورا نہیں کر پائی اور اس نے درگ نشوہ سکیچ کر گا اچھا اچھا یہ ہے اچھا شبد سنکر مجھے آپ کی یاد آگئی آپ نے بھی تو اسی دن اسی طرح کہا تھا اچھا پر کہاں آپ کہاں وہ ہے بچہ میں پاگل ہوتی اس کے امو سے یہ ہے شبد سنکر چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے اس کا گلہ گھوٹتی نہیں گھوٹتی نہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ میں نے کھیچ کر اسے اپنی چھاتی میں بھڑ لیا اور اپنے کو اور روکنے میں اسمرد فٹ فٹ کر رونے لے جانتے ہو دو شن بات مجھے لگا تھا کہ میں انیل نہیں آشیم ہے اور میں تابڑ تور اس کا موہ چوم رہی کئی دن تک میں سیکچوں میں موٹی گئے اسی دشا میں کسی بچے کی مرمان تک بھاگی بھاگی اندر جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ ایک کرول یوک ایک آٹھ نو ورش کے بچے کو بیتوں سے پیٹ رہا ہے کم بقت اگر اب کبھی ادھر پیار رکھا تو جمین میں گاڑ دوں گا بچہ چکتے ہیں نہیں نہیں جاؤں گا مجھے مت مارو مجھے مت مارو پہچان لیتی ہوں کہ وہ کرول یوک میرا دیور ہے اس کے پیچھے کڑی ہے میری ساس میں تڑپ کر آگے بڑھتی ہوں اور یوک سے ہاتھ سے بیت چھین لیتی ہوں اس ماسم کو کیوں مارتے ہو اپرادی تو مجھے مارو وہ سک پکا کر میری اور دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں دوسری ایشن آشم بھاگتا وہ مجھ سے آچھی پکتا ہے اور میری باہوں میں بے ہوش ہو جاتا ہے میری ساس چکری ہے نلڈج کلنک نہیں تو اس سے مرا نہیں جاتا تیری لاش پکر ہم کتنے گوربانویت ہوتے کبھی نیند کھل جاتی ہے اندھیر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی ہوں سوچتی رہتی کہ کیوں کیوں آدمی سے ہی چھل کرتا ہے اپنے ہی سے اجنبی ہو جاتا ہے جو نیتانت میرا اپنا ہے جو پیار کے پرتی روپہ اسی سے ونچت ہوں میں کارن پوچھ کچھ بھی رہا کنتی کرنے کے پاس جا سکی تھی پر میں اوزن سنچالی کا کے پاس گئی اور بولی آپ مجھے دور کسی پاڑی گاؤں میں بھیج رہی ہے میں تیار ہوں آج ہی جانے پر میرے بچوں کو مجھ سے الگ مت کیجئے میں ان کا اپمان نہیں ہونی دوں گی میرے دوست میں اگلے ہفتے جا رہی ہوں ایک اور جیون جینے کے لیے نہ جانے کیوں آپ کو دیکھنے کی چہہ اگرائیں میرے من میں کیوں لگنے لگے ہیں آپ اپنے اسی اپنے پن کے کارنی آپ کو دوست کہہ کر انوکہ رشتہ سپنوں میں جڑا اور آنکھ کھلی تو لگا کی ایک ورات شنیا پھر بھی بھروسہ مجھے ہے اور میرے اندر سے آیا ہے بینہ کسی کے دکھل کے جس گھور یندرنا اور سنتراس کے دور سے گجری ہوں اس نے مجھے یہی سمپتہ تو بھکشی ہے یہ میرے اندر کی گہرائیوں میں سما گئی ہے اسے بہت کنیتروں سے نہیں دیکھا جا سکتا اچھا بھار ورشہ ہونے لگے ہونی چاہیے چاہیے نہ ٹھوٹ میں نہیں کپلے فونڈ نہیں آپ کی پرتیما عرف آئیشہ عرف سرائیہ عرف پرتیما